السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدیگا آپ سے بسیح ہوگی اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا سعودی عرب کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے امیدیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سعودی عرب سے لے کے آخر تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے انفارمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے سعودی عرب میں رہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو آپ پہ کافی بڑا جروانہ پڑ سکتا ہے اور کافی سارے لوگ جو سعودی عرب سے باہر ہیں چھٹی آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے کافی زیادہ کوشن آ رہے تھے کہ ہمیں پانچ مہینے دس مہینے چھ مہینے جتنے بھی ٹائم ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا ویزا جو ہے یعنی کہ ایک امار رینیو نہیں کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو نئے رو ریگولیشن جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ دس تاریخ سے دس فروری سے وہ شروع ہو چکے ہیں تو چلیے پھر بینہ دریخی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور بڑھتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کی طرف جو پہلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے چھٹی کے حوالے سے کافی زیادہ لوگوں کی طرف سے یہ پوچھ جانا والا سوال بھی ہے اور اس چیز پہ کلیر ہو چکا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ چھٹی آئے ہوئے ہیں آپ کی چھٹی کو جو ہے ایک سو اسی دن سے کم ہوئے ہیں اور زیادہ ہوئے ہیں تو ان میں آپ کو کیا کرنا رہے گا سب سمیہن چیز ہے اگر آپ کی چھٹی زیادہ سمیں ہو چکا ہے پانچ مہینے سے اوپر یا چھ مہینے سے اوپر ہو چکا ہے تو آپ کو جو ہے آپ کے کفل کو جو ہے کونٹیکٹ کرنا ہوگا آفیس میں اور کونٹیکٹ کرنے کے بعد میں جو بھی اس کی فیز رہے گی وہ آپ کے کفل کو چوکانی ہوگی اور اس کے بعد میں جیسے ہی وہ فیز بھر دیں گے تو آپ کا جو ہے ایک آمہ لگ جائے گا رینیو ہو جائے گا لیکن اگر ایک سو اسی دن سے کم سمیہ ہوا ہے تو آپ کا کفل آپ کی کمپنی جو ہے اپنی ہی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ آپ کا اکامہ لگا سکتے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے کافی سارے لوگ اس چیز سے ریلیٹیڈ کوششن وغیرہ بھی کر رہے تھے کہ ہمیں اتنا زیادہ سمیں ہو گیا ہے کہ اب ہمارے چانسز ہیں جانے کی یا نہیں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بلکل چانسز ہیں یہ دونوں چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے کفل یا کمپنی کے ہاتھ میں اگر وہ چاہیں گے تو آفیس جا کے وہ ساری چیزیں کلیر کر سکتے ہیں اور جو بھی فیس ہے ان کو دینا ہوگی دینے کے بعد میں آپ کا اکامہ لگا دیں گے اور آپ وہاں پہ آسانی سے انٹری کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں جا پائیں گے اور آپ کی جو ہے وہاں پہ انٹری نہیں ہو پائے گی تو یہ اپ ڈیٹ ہے پوری جو آپ کو بتانا شروع تھا کہ کافی سارے لوگ اس سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس میں کمینڈ بھی کیے تھے اور کوششن وغیرہ بھی کیے تھے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹاری نکل کے یہ بھی کافی بڑی اپ ڈیٹ ہے اور یہ جان لینا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو لوگ کہیں پر بھی سامان وغیرہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں جیسے کہ وقالہ وغیرہ میں شوپنگ مول میں کسی بھی جنرل اسٹور پہ کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے یہ دس وری سے لاغو کر دی گئی ہے اب جو بھی وقالے ہیں ان کے اندر جو بھی ورکر کام کرتے ہیں سب کے پاس میں ہیلتھ انسورنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے اور کچھ اس میں روڈ ریگولیشن کچھ نئی گائیڈ لائنز ان کے لیے جاری کی گئی ہیں جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جو لوگ وہاں پہ کسٹومر آتے ہیں ان کیوں کیا کیا سبیتہ دینی چاہیے کیا کیا نہیں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے نکل کے ای بیل کے حوالے سے جو کیا ان کو ای بیل دینا ضروری ہے جو بھی سامان خریدیں گے اس کا اور جو بھی سامان ہے جتنی ریٹ ہے جو بھی پرائس ہے ان پہ اسٹیکل لگانا ضروری ہو گیا جو بھی سامان رہے گا اچھا ہے وہ کسی بھی طریقے کا سامان ہے کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے اس پہ اسٹیکل لگانا ضروری ہے اور کانچ بغیرہ جو ہیں وہ ہمیشہ سامان صدرے رہنے چاہیے تاکہ باہر سے ہی سامان جو ہے اندر کا دکھنا چاہیے اور جو بھی ورکر وہاں پہ کام کرتے ہیں جو فریج بغیرہ ہیں جو بھی جگہ ہیں وہاں پہ مین مین تو جو بھی کہیں پر بھی کسی بھی طریقے کی کچھڑا بغیرہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی اور وہاں پہ چیکنگ آگئے اور چیکنگ کرنے لگے تو اس دوران جو ہیں ان پہ کافی زیادہ فائن وغیرہ لگائے جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ان کے وغالے وغیرہ کو بھی بند کیا جا سکے تو یہ جو ہے نیورو ریگولیشن دو ہزار اکیس سے دس فروری سے لاغو کر دیا گیا ہے تو آپ اگر کہیں پر بھی جاتے ہیں تو آپ کو اپنا بل بھی لے کے آنا ہے اور اپنے ہواں پہ دیکھ لینا ہے کسی طریقے سے کوئی بھی لا پروائی تو نہیں ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو ضرور آپ آگئے انفرمیشن دے سکتے ہیں ان کے خلاف کارروائی وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی اور اس لیے آپ کو بتانا کافی سارے لوگ جو تھے وہ ہمارے یوٹیوب فیملی میمبر ایسے بھی ہیں جو کہ وقالوں میں کام کرتے ہیں شوپنگ مول میں کام کرتے ہیں جنرل اسٹور وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ان ساری جگہوں پہ کام کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو ابھی دھیان میں رکھنی ہے کسی بھی طریقے سے لا پروہ ہی نہیں بڑتنی ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کے لیے یہ بھی ہو جاتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے ایمپورٹنٹ کیا چیز رہے گی ابھی جو ہے لوگ اگر کسی بھی طریقے سے مارکس یوز کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو ان لوگوں کیا ہے خالی مارکس یہاں پہ اتنا موہ پہ لگاتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ مارکس لگاتے ہیں باہر نکلتے ہیں کہیں پر بھی کسی جگہ پہ بھی اگر آپ کو پولیس والے دیکھتے ہیں کسی بھی طریقے سے کوئی سی بھی پلیس پہ تو آپ کو جو ہے ایک ہزار کے ڈی کا فائن لگایا جا سکتا ہے دھیان رکھئے گا مارکس کو پروپر طریقے سے آپ کو یوز کرنا ہے کسی بھی طریقے سے اس میں لا پروہ ہی نہیں بڑتنی ہے اگر آپ لا پروہ ہی برتے ہوئے پائے گئے اور آپ اس طریقے سے مارکس لگا رہے ہیں لیکن آپ آدھا دھورہ مارکس لگا رہے ہیں تب بھی آپ پہ ایک ہزار کا فائن وغیرہ لگایا جائے گا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہو جاتی ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں کو مارکس لگانا نہیں آتا اور کافی سارے لوگ جانبوچ کے لگانا نہیں چاہتے تو آپ کو مارکس پورے طریقے سے لگانا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے فائن سے گزرنا نہیں پڑے ایک ہزار ریال جو ہے کافی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو دھیان رکھ لینی ہے ایک ہزار ریال اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک مہینے کی تنخواہ جا سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں امید کرتا ہوں جو بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹاری نکل کے وہ آ رہی ہے اللیگل لوگوں کے حوالے سے ہاں جی اگر آپ ایک اللیگل ہیں تو ابھی سعودی سرکار کی طرف سے کسی بھی طریقے کا کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آیا ہے جو کہ اللیگل لوگوں کے لیے کسی بھی طریقے سے کہ ان کو چھوٹ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی لیکن اگر آپ اللیگل ہیں تو آپ تھوڑا انتظار کیجئے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جلدی ہی آپ لوگوں کو چھوٹ مل جائے اور اس کے بعد میں جو ہے آپ سعودی کو چھوڑ سکیں جیسے اپڈیٹ آئے گا ہم آپ تک ضرور پہنچا دیں گے لیکن ابھی فیلحال میں کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے بات کرتے ہیں فلائٹ کے حوالے سے تو انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے جیسے انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئے گا اس کے ڈیٹ وغیرہ الان کی جائے گی کہ اس ڈیٹ سے فلائٹ کو اپن کیا جائے گا ابھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بیس کنٹیوں کو بین کیا ہوا ہے فلائٹ ہوا پہ نہیں آ سکتی نہیں جا سکتی یعنی کہ ادھر سے آ سکتی ترسے جا نہیں سکتی نئے بندوں کو لے کر تو ابھی اس کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے بات کر لیتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے پچھلے چوز گھنٹی کی پانچ بندوں کی موت ہوئی ہے جس میں کہ ٹوٹل موت ہو چکی ہے چھے ہزار چار سو پندرہ کی بات کرتے ہیں ریکوبری کی تین سو چھے ریکوبری ہوئی ہے ٹوٹل ریکوبری تین لاکھ باسٹھ ہزار تین سو آر سٹھ ہو چکی ہیں بات کرتے ہیں نئے کیسیز کی سب سے مین چیز یہ ہی ہے کہ نئے کیسیز ابھی بھی سعودی عرف کے اندر کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں تین سو نئے کیسیز ہو چکی ہیں جس میں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تین سو سو پلچ جیسے ہی کیس ہوئے تو انہوں نے فلائٹ کو بند کر دیا ابھی جو ہے ان کی سنکھیہ بڑھ رہی ہے ابھی کچھ پتہ نہیں کم کب تلق ہوگی کب تلق نہیں لیکن آپ جو ہے امید کیجئے اور کوشش کیجئے اور دعائیں کیجئے کہ یہ کیسیز جو ہے ان کی سنکھیہ جو ہے وہ کم آ جائے سو سو آ جائے اور جیسے ہی اتنی آ جائے کہ تو فلائٹ ہے جو ہے انشاءاللہ جلدی اوپن کی جائیں گے اور جو ویزا کا پرسس ہے وہ بھی جلدی کیا جائے گا تو ٹوٹل کیسز ہو چکے ہیں تین لاکھ اکتر ہزار تین سو چھپن بات کرتے ہیں ایکٹیف کیس کی تو ایکٹیف کیس ہیں دو ہزار پانس ہوتی ہے ترہو سیریس جو کیس ہیں وہ جو ہیں چار سو سترہ تو یہ ہے پچھلے چوبزند یہ کوویڈ نائنٹین کی اپڈیٹ اگر کسی بھی طریقے آپ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں تو دھیان رکھے گا جو بھی روڈ ریگولیشن میں آپ کو بتائیں چاہے وقالہ میں کام کرتے شوپنگ مول میں کام کرتے کسی بھی جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے اور باہر نکلتے ہیں مارکس کا ضرور دھیان رکھنا ہے نہیں تو آپ پر جو ہے ایک ہزار ریال کا جو ہے وہ فائن پڑ سکتا ہے اب کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ایک ہزار ریال کا فائن ڈالیں گے وہ ہاتھ و ہاتھ ڈال دیں گے یا کیسے ڈالیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا بھائی ہاتھ و ہاتھ ساری چیز ہو جاتی ہے آپ کو رسید کاٹ کے دے دی جائے گی اب اس کو بھرتے رہو کیسے بننا آپ کو تو یہ ساری چیز ابھی چل رہی ہیں تو آپ کو ان چیزوں پر گھوڑ دینا ہے اور دھیان رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں جو بھی انفرمیشن میں آپ کو دیا وہ پسند آئی ہوگی پھر ملیں کس نائش ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیر لکھیں اپنی فیملی والوں خیر لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی